ہیلو فرنس آج ملے کر آئی ہوں ایک ایسی ریسپی جو آپ کو بہت زیادہ آنے والی ہے پسند اور یہ جو میں نے بنایا ہے یہ ہے مشروب سے بنایا ہے اور اس کی ریسپی آپ کو بہت زیادہ آئی ہے پسند کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ الگ ہے آپ ایسا ریسٹورینٹ میں کھائے ہوں گے اگر آپ اس کا ٹیسٹ لیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہے اگر آپ نوان ویج کھاتے ہیں تو آپ اسے کھا کر نہیں جان پائیں گے کہ یہ نون ویج نہیں ہے اور جو ویج کھاتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے کیونکہ اس کا ٹیسٹ اتنا لاج جواب ہے کہ بہت زیادہ پسند آئے گا جو بھی کھائے گا بس اپنی انگلیاں ہی چاٹے گا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ایسی ریسپی کے لیے تو یہاں پر دیکھئے میں نے مشروب لیا ہوا ہے اور یہاں پر میں نے دو سو گرام مشروب لیا ہے اور اسے میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے اس کو ساف کرنا ہے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ اسے ہم کیسے اسے ساف کرے کیسے اسے کلین کرے تو آپ کو بڑی آسانی سے بتا رہی ہوں میں یہاں پر دیکھئے کتنا آسان ہے اسے ساف کرنا ہے اس کے اوپر جو بھی لگا ہے بڑے آسانی سے سب کچھ نکل جائے گا تو اسی طرح سے ہمیں سب کو نکال دینا ہے اور جو میں نے کٹ مارا تھا نیچے وہ بلکل ویسے ہی کرنا ہے کیونکہ وہ تھوڑا کڑک ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھئے کتنا زیادہ کلین ہے اور یہاں پر اس کے چھلکے بھی دیکھئے کتنے سارے سب کے نکل گئے ہیں اور بہت ہی پتلے سے چھلکے ہوتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے میں یہاں پر دو کٹ مار رہے ہوں آپ چاہیں تو چار کٹ بھی مار سکتے ہیں لیکن یہ بات میں گل جاتا ہے اس کی وجہ سے بہت چھوٹا ہو جاتا ہے پیس اس کے لیے آپ بھی ایسا دو کٹ کریں گے تو بہت ہی اچھا رہے گا تو یہاں پر دیکھئے کتنا اچھا اور کتنا ساف لیکن ہم اسے واش کر کے لے لیں گے اور یہاں پر دیکھئے میں نے کچھ مسالے دالے ہیں میں مشروب میں پہلے سے مسالے دال دے رہی ہوں کہ ہمارا مشروب بلکل فیکہ نہ لگے کھانے میں اور اس کا بہت زیادہ ٹیسٹ بڑھ جائے تو یہاں پر میں نے سارے چیزیں لگ دی ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اور اسے بہت ہی اچھے سے ہمیں مکس کرنا ہے بلکل میرینیٹ کر دینا ہے اسے کم سے کم جب تک ہم آگے کا کام کریں گے تب تک یہ میرینیٹ ہو جائے گا تو یہ کم سے کم پانچ منٹ تو لگے گا اس کو ہونے میں تو اسے ہم نے بہت اچھے سے مکس کر دیا ہے سارے مسالے کو اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گا اور آپ کے گھر میں سب ہی کو بہت زیادہ آئے گا پسند اور یہاں پر دیکھیں میں نے کچھ مسالے لیا ہیں میں نے جیرہ لیا ہے اور لوانگ لیا ہے تین الائچی اور سٹار فول اور یہاں پر میں نے ڈالچینی لیا ہے تو یہاں پر دیکھیں بہت ہی تھوڑا تھوڑا مسالہ لیا ہوا تھا اور یہاں پر دیکھیں دو میڈیم سائز کا پیاج اور ایک ماٹر لیا ہے بڑا اور یہاں پر چار ہری میرچی لیا کٹ کر کے اور یہاں پر دیکھیں میں تین چمس تیل دال رہی ہوں یہاں پر اور اسے ہمیں بہت اچھے سے گرم کر لینا ہے تب اس میں تیز پتہ ہم دال دیں گے اور اس میں جب بہت اچھے سے گرم ہو جائے گا تیل پھر ہم اس میں کچھ مسالے بھی دال دیں گے اپنے یہاں پر وہی مسالے ہیں جو میں نے ابھی نکالے ہوئے تھے اور اسے بہت زیادہ ہمیں اس میں نہیں تلنا ہے تیل میں نہیں تو یہ مسالہ جل جائے گا تو اب ہم اس میں جو دالیں گے وہ ہے یہاں پر پیاج دال دیں گے اور پیاج کو ہمیں تب تک تلنا ہے جب تک یہ گولڈن نہ ہو جائے تب تک ہم اسے اسی طرح سے چلاتے رہیں گے اور اسے ہم تلیں گے کہ بہت اچھے سے یہ براؤن ہو جائے تو یہاں پر دیکھیں یہ ہمارا پیاز تیار ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں جو دالیں گے وہ ہے ٹاماٹر اور ہری مرچی بھی ساتھ میں ہم دال دیں گے اور اسے اچھی طرح سے ہم چلا لیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے کہ یہ تھوڑا سا اور پک جائے اور اسے ہم اس طریقے سے نہیں پکانے والے کیونکہ ہمارا ٹاماٹر نہیں گلے گا اور ہم چاہتے کہ بہت اچھے سے گل جائے اس کے لئے ہم تھوڑا سا اس میں نمک دالیں گے وہ بھی ٹیسٹ کے حساب سے دالیں گے ہم نمک اور پھر ہم اسے مکس کرنے کے بعد ہم اسے کور کر کر ہی پکائیں گے کم سے کم دو منٹ کیلئے تو سلو فلیم پر پکائیں گے تو بہت جلدی اچھے سے گل جائے گا ٹاماٹر بھی اور پیاج بھی ہمارا تو یہاں پر دیکھیں یہ گل چکا ہے بہت اچھے سے تو اب ہم اس میں دھنیا پاورڈر ڈال دیں گے اور لال میچی پاورڈر ڈال دیں گے اور ہلدی ڈال دیں گے ہم اس کے اندر تو ساری چیزیں ہم اس میں ایک ساتھ ڈال دینے والے ہیں اور یہاں پر جو ڈال رہی ہونا میں اور یہ ہے گرم مسالہ ڈالا ہے میں نے اور ادرک لسون کا پیس بھی ڈال رہی ہو یہاں پر اور اسے بہت ہی اچھے سے ہم مکس کر لیں گے یہاں پر ہم کچھ بھی زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہمارا مشروع بھی 200 گرام ہی ہے اور یہاں پر جو میں نے دالا ہے وہ ہے کاشمیری لال میرچ پاورڈر کیونکہ اس سے بہت ہی اچھا کلر بھی آئے گا ہماری گریوی میں اور یہاں پر دیکھئے میں یہاں پر کالی میرچ پاورڈر بھی دالیوں بہت زیادہ ہم کالی میرچ پاورڈر نہیں دالیں گے کیونکہ ہماری گریوی بہت کم ہے مشروع بہت کم ہے نہیں تو ہمارے گلے میں بہت لگے گا تو ہمیں بہت کم نہیں دالنا ہے اور یہاں پر دیکھیں ہم نے مشروب کو جو رکھا تھا میری نیٹ ہونے کیلئے وہ یہاں پر ہمیں ڈال دینا ہے اور پھر ہم اسے بہت ہی اچھے سے اسے چلاتے رہیں گے جب تک اس کا تیل تیل الگ نہ ہو جائے اور بہت اچھے سے اس کا مسالہ بھون نہ جائے تب تک ہم اسے اسی طرح سے بھونتے رہیں گے کہ بہت اچھے سے یہ پک جائے تو اسے ہم تھوڑی دیر کیلئے اسی طرح چلاتے ہوئے ہم بھونیں گے جب تک اس کا تیل پوری طرح سے الگ نہ ہو جائے اور اس کا مسالے کا کلر بھی الگ نہ ہو جائے تو یہاں پر دیکھیں تھوڑی دیر پکانے کے بعد ہمارا مسالہ کچھ اس طرح سے دیکھے گا تو یہاں پر دیکھیں ہمارا مسالہ کتنے اچھے سے بھون گیا ہے اور دیکھنے میں بھی کتنا زیادہ ٹیسٹی دیکھ رہا ہے تو ہمارا مسالہ بلکل تیار ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں جو دالنے والے ہیں وہ ہے ایک کپ پانی دالیں گے اور وہ بھی ہم تھوڑا گرم پانی دالیں گے کیونکہ ہمارا یہ جو مشروع ہے بہت ہی اچھے سے بہت جلدی گلے گا اور ہمیں زیادہ ٹائم تک اسے پکانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور ہماری گریوی میں بھی جو ٹیسٹ ہے وہ بنا رہے گا تو اب ہم اس میں جو دالنے والے ہیں وہ ہے کسوری میتھی کسوری میتھی سے بہت اچھی خوشبو آئے گی آپ کی گریوی میں اس کی لئے کسوری میتھی ضرور دالیں اور اس میں دو ہری میرچی بھی دالنا ہے کیونکہ اس کی بھی اچھی سی خوشبو آتی ہے ہری میرچی کی تو اسے ہم اس میں دال دیں گے کہ اچھے سے اس میں یہ پکے اور یہاں پر دو چمچ ہم فریش کریم بھی دالیں گے اور اگر آپ کی پاس فریش کریم نہیں ہے تو دودھ کے اوپر جو چڑھی بھی ملائی ہوتی ہے آپ اسے بھی دال سکتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگے گا کھانے میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گریوی کتنی زیادہ ٹیسٹی دیکھ رہی ہے اور کھانے میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹی ہے یہ اور اسے کور کر کے ہم پکائیں گے کم سے کم پانچ منٹ کیلئے میڈیم فلیم پر پکائیں گے اور آپ یہاں پر دیکھئے ہمارا جو گریوی ہے بہت اچھے سے پک چکی ہوئی ہے اور یہاں پر دیکھئے پانی بھی ایکسٹرا نہیں ہے اس کے اندر کیونکہ ہم نے اس میں بہت زیادہ پانی نہیں دالا ہے کہ ہمیں بعد میں اسے ڈرائے کرنی کی ضرورت پڑتی تو ہماری گریوی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی ہو کتنی ٹیسٹی لگ رہی ہے بلکل ریسٹرین جیسی لگ رہی ہے کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے لائک بھی کر دیجئے اور کمنٹس کر کے بھی بتائیے کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی ہے یا تو پھر آپ ٹرائے کیجئے اور پھر مجھے آپ سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی ہے اگر پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دیجئے کیونکہ انہیں بھی میری ایسی آسان سی ریسپی ملے گی اور مجھے کمنٹس کر کے بھی بتائیے آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن سبسکرائب ضرور کریں